اسلام علیکم یوٹیوب فرنڈز آج ہم بنائیں گے حیدر آبادی شامی کباب یعنی شکمپور شکمپور بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو یہ بونلیس گوشت لے لیا ہے اور یہ تقریباً دیڑ کپ چنے کی دال ہیں ہم نے دھوکس کو بھیگنے چھوڑ دیا ہے ایک لیٹر کے خریب ہم پانی لیں گے گوشت اور دال کو گلانے کے لیے مسالوں میں ہیں 1 teaspoon 0 powder 1 teaspoon 2 teaspoon 2 teaspoon 2 teaspoon 3 teaspoon 2 teaspoon اور یہ ہم نے تیز پتے لیے ہیں ان سب کو ہم پہلے گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے شکمپور کی سٹافنگ کے لیے ہم نے دہی لیا ہے یہ گھر کا جما ہوا دہی ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہے چوپٹ ہری مرچے ہیں اور پیاز دہی کو جو ہے وہ ہم چھننی میں ڈال کے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے پیاز اور یہ ہری مرچے ہیں ہرہ دھنیا پودینہ باریک سب کو چوپٹ کر کے دہی میں میکس کر کے اس کی سٹافنگ بنائیں گے سب سے پہلے ہم گوشت لے لیں گے پریشے کوکر میں دیڑکا ڈال لے لیے ہم نے چنے کی اس سارے مسالے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر مسالے ہم نے کھڑے نہیں لیے ہیں کیونکہ ہم اس کو ریشے دار بنائیں گے تو اس میں پھر کھڑے مسالے جو ہیں وہ پھر پسنے میں پرابلم کرتے ہیں اس لئے ہم نے سارے مسالے پسے وے لیے ہیں گرم مسالہ تیز پتہ پانی ڈالیں گے ہم اس کے اندر تقریباً ایک لیٹر کے خریب دینی کو ہم نے چھنڈی میں ڈال کے چھوڑ گیا ہے تاکہ اس کا پورا پانی نکل جائے دیکھیں شکمپور کا مسالہ جائے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس کو چوپر میں پیس لیں گے یہ دہی جو ہم نے چھنڈی میں ڈال کے چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے جائے اس کا پانی نکل چکا ہے اب اس کے اندر ہم نمک کالی مرچی اور یہ ہری مرچی ہرہ دھنیا پودینی کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ہم نے پہلے پیس لیں دی تھوڑی کیونکہ ہمیں شکمپور کی سٹفنگ میں بھی ڈالنی ہے اور یہ کباب کے مسالے میں بھی ہمیں ایٹ کرنی ہے اب ہم جو ہے اس میں مسالہ ڈال کے پیس لیں گے اچھا دیکھیں یہ مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اب ہم شکمپور کے اندر جو سٹفنگ کریں گے دہی کے اندر ہم یہ ہاف تی سپون کالے مرچ ڈالیں گے اس کے اندر ہاف تی سپون نمک ڈالیں گے اور یہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچی کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا جو یہ مکسر ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ہم یہ انڈا ایٹ بھی کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا جو ہے اچھا جو ہم نے اس کو بنایا ہے اب ہم یہ لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ ہاتے لی پہلا لیں گے اور یہ ایک ٹی سپون کے خریب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ ہاتے لی پہ پہلا لیں گے اسے دیکھیں یہ سارے ہم نے شکمپور بنا کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے اسے یہ شکمپور ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم اسے انڈے میں پھیٹ کے فرائے کر لیں گے تو لیجے جناب ہمارے مزیدار سے حیدر آبادی شکمپور بلکل تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ